عمران خان کی عدالتوں میں مسلسل فتح حق اور سچ کی جیت ہو گئی عمران خان اینڈ ٹیم پر بنائے گے جالی مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں بڑی فتح کا جشن اس کیس میں خان کو نا اہل نہیں کیا جا سکتا مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائے کی نامعلوم نمبروں سے کال خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ایم ایڈی قوم کے لوگوں نکلو اس قوم کی خاطر پاکستان کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر کچھ بھی ہو جائے نیا آرمی چیف نواز شریف آصیف زیداری کو نہیں لگانے دوں گا عمران خان ڈٹ گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ عدالت سے مسلسل تیسر دن عمران خان کو کون سا ریلیف ملا اور اگلے بہتر گھنٹوں میں کون سی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ویڈیو میں وزید آگے بڑھنے سے پہلے نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین عدالت میں عمران خان کی بڑی جیت نے امپورٹڈ سرکار کی آدھی سیاست ختم کر دی خان کو نہ اہل دیکھنے والوں کا یہ خواب ابھی کبھی پورا نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نامعلوم نمبر سے کالز کی حقیقت کیا ہے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر ڈرامائی موڑ نیٹرلز کو بڑی شکست کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے انکشاف کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کو نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی ہیں خان صاحب نے مبینہ دھمکیاں میس فون کالز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میسٹر ایکس و میسٹر وائے کو واپس دھمکیاں دو اب وہ ڈر جاتا ہے ہر کسی کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا حسین چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا جب میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہونی شاہی ہے زرداری اور نواز شریف کبھی کسی کو میرٹ پر تائینات نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں میرٹ کا پتہ ہی نہیں ہے اس پر کچھ لوگوں کو شدید غم و غصہ آیا لیکن ڈرو اس وقت سے جب عوام کو شدید غم و غصہ آ گیا نواز شریف صحت خرابی کا جھوٹ بول کر باہر گیا اور مفرور ہے شہباز شریف نے عدالت میں اس کا حلف نامہ دیا تھا لیکن یہ جھوٹا اور مفرور ہے تو کیا یہ آرمی چیف تائینات کرے گا خان نے سب کا ایک ایک پول کھول کر رکھ دیا چوروں کے اس ٹولے کا انجام اب قریب آ چکا خان نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کم از کم سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کڑی ہے کہ ان چوروں کو پاکستان کا آرمی چیف کبھی تائینات نہیں کرنا چاہیے ناظر امران خان نے کارکنوں سے کہا کہ باہر نکلنے کے لیے میری کال کا انتظار کرو سب تیگاری کرو میں سیاست نہیں حقیقی ازادی اور جہاد کی بات کر رہا ہوں خوف کہ وہ توڑ دو اگر ہم اب ایسا نہیں کر سکتے تو کبھی نہیں کر سکیں گے دھمکیاں دینے والے گمنام نمبر سے ٹیل فون آتے ہیں ان کو واپس دھمکیاں دو جو دراتا ہے اس کو واپس دھراؤ جو مسٹر ایکس اور وائی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو واپس دھمکیاں دو یہ ہوتے کون ہیں جو ہم سے آزادی چھین سکیں آپ کو دھرانے والے یہ ہوتے کون ہیں آپ ملک کے عوام ہیں اور ملکی قیادت کا فیصلہ عوام کا ہوتا ہے خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے جو کرنا ہے کر لو ہم بھی کر لیں گے ناظرین چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ ساری قوم سے کہہ رہا ہوں تیار ہو جو ہم نے کافی تماشا دیکھ لیا فیصلہ کر لو جو بھی ہو جا ہم اپنے ملک کو حقیقی آزادی پر آزاد کرانا ہے میری کال کے لیے تیار ہو خواتین بھی اس جنگ میں شرکت کریں گی جب میں آپ کو کال دوں گا تو سب نکلیں سالا متاثرین کے لیے پیسے کٹھے کرنے کی خاطر تین ٹیلی تھان کی ہیں اور ساڑھے آٹھ گھنٹوں میں قوم نے چودہ عرب روپے دیا ناظرین خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اتنا بڑا عذاب آیا ملک کا سیبرہ غیر ملک کی دورے کر رہے ہیں سندھ اور بلچستان کے کئی علاقوں میں کئی ایسے شہری جو بہت مشکل سا سامنا کر رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ سندھ میں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں لوگوں کی فصلت تباہ ہو گئی اور گندم کی فصل بھی نہیں ہوگا سکیں گے ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے پاکستان کے تین کروڑ لوگ متاثر ہیں پانی جہاں ہونے کی وجہ سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو چودہ سال سے سندھ میں بیٹھی ہے اب تک دریائے سندھ سے ملک کا نہر نہیں بنائے گئی کیونکہ ہماری وفاقی حکومت کے دور میں وابڈا نے سیون تک نہر پودی کر دی تھی ناظرین سیون سے آگے نہر جو حکومت سندھ کو لے کر جانی تھی وہ پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پانی جمع ہوا پیسہ اس نہر میں استعمال کرنے کے بجائے چودی کیا گیا جب یہ حالات تھے تو شہباز شریف کی بے حصی دیکھیں کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہے ہیں وہاں میں متحدہ چلا گیا وہاں کون سا مارکہ مار رہے ہیں جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا وہ کون سا ملک کے سرورہ ایسے وقت میں باہر جاتا ہے جب ملک کے اندر اللہ کا اتنا بڑا امتحان اور دوسری طرف چودہ سال سے پی 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 کا چیئیمند بلاول بھٹو بھی باہر چلا گیا نظر رہوار ہائی کور کے جسر رضی باقی نجوی کی سفرائیم میں دو رکنی بینچ نے دکٹر یاسمی راشد سمیت پی ٹائی کے دیگر آنماں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواست پی کے روز نپٹا دی وکیل پنجاب حکومت نے بتایا کہ شادرہ پولس نے دکٹر یاسمی راشد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے عدالت کے روبرو دکٹر یاسمی راشد نے اخراج مقدمہ کے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ تحریک انصاف نے پچیس مئی کو حکومت کے خلاف احتجاج کیا ریالیا نکالی آئین حل پاکستانی کو سیاسی احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے مگر احتجاج کو جواز منا کر پچیس مئی کو پاکستانی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرا دیا گیا جو کہ آئین کی خلاف فرضی ہے لہٰذا اس صدا ہے کہ عدالت عالیت احتجاج انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے خلاف تھانا شادرہ میں درج مقدمہ ختم کرنے کا حکم دے ناظرین آپ کو بتا تھا کہ لندن پلان میں کون سے اہم اور خطناک فیصلے کر لیے گئے ہیں نباس شریف نے عمران خان کی ممکنہ ایجیٹیشن کے کاؤنٹر کے لیے حکمران اتحاد کی اگریسیو حکمت عملی توسیع کر دی حکومتی فیصلوں میں اتحادیوں کو شامل رکھنے پر وزیراعظم کی تعریف اتحادی جماعتوں کو معاہدوں کی مکمل پازداری کی یقین دیہانی گرا دی گئی ذمہ دار ذراعہ نے بتایا کہ فوری نے الیکشن کو مطالبہ مسترد کرنے کے بعد عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کی صورت میں ایجیٹیشن کی سیاست کی جو بات کی گئی ہے اس پر حکمران اتحاد نے آئین اور قانون کے دائرے میں اگریسیو حکمت عملی باہمی مشاورت سے ترتیب دی ہے بھی ڈٹ کر لڑے گا کیونکہ دوستو پاکستان کی سیاست میں اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انتہائی قیمتی فیصلہ ہوتا ہے اس ایک فیصلے نے پاکستان کی سیاست کا روح ہی بدل دینا ہے عمران خان جائے گا یہ سب کو لے کر جائے گا یا پھر شہباز شریف جائے گا تو سب کو لے کر جائے گا پاکستان کی سیاست میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اس کے لیے پندر اکتوبر کی تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا وہ کون سا ملک کے سربر ایسے وقت میں باہر جاتا ہے جب ملک کے اندر اللہ کا اتنا بڑا امتحان اور دوسری طرف چودہ سال سے پی 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 کا چیئرمند بلاول بھٹو بھی باہر چلا گیا نظر رہوار ہائی کورڈ کے جسٹ رضی باقی نجوی کی سفرائیم میں دو رکنی بینچ نے ڈاکٹر یاسمی راشد سمیت پی ٹی کے دیگر آنماں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواست پی کے روز نے پٹا دی وکیل پنجاب حکومت نے بتایا کہ شادرہ پولس نے ڈاکٹر یاسمی راشد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے عدالت کے روبرو ڈاکٹر یاسمی راشد نے اخراج مقدمہ کے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ طریق انصاف نے پچیس مئی کو حکومت کے خلاف احتجاج کیا ریلیا نکالی آئین ہر پاکستانی کو سیاسی احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے مگر احتجاج کو جواز منا کر پچیس مئی کو پاکستانی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا جو کہ آئین کی خلاف فرضی ہے لہٰذا اس صداح ہے کہ عدالت اعلیت احریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف تھانہ شادرہ میں درج مقدمہ ختم کرنے کا حکم دے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ لندن پلان میں کون سے اہم اور خطناک فیصلے کر لیے گئے ہیں نباس شریف نے عمران خان کی ممکنہ ایجیٹیشن کے کاؤنٹر کے لیے حکمران اتحاد کی اگرسیو حکمت عملی توصیح کر دی حکومتی فیصلوں میں اتحادیوں کو شامل رکھنے پر وزیراعظم کی تعریف اتحادی جناتوں کو معاہدوں کی مکمل پازداری کی یقین دیہانی گرا دی گئی ذمہ دار ذراعہ نے بتایا کہ فوری نئے الیکشن کو مطالبہ مسترد کرنے کے بعد عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کی صورت میں ایجیٹیشن کی سیاست کی جو بات کی گئی ہے اس پر حکمران اتحاد نے آئین اور قانون کے دائرے میں اگرسیو حکمت عملی باہمی مشاورت سے ترتیب دی ہے جو محول اس وقت نولی کا پاکستانی سیاست میں ہو چکا ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور دوستو یہی وجہ ہے زخمی شیر نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ مرے یا جیے فیصلہ کن مار کا وہ بھی ڈٹ کر لڑے گا کیونکہ دوستو پاکستان کی سیاست میں اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انتہائی قیمتی فیصلہ ہوتا ہے اس ایک فیصلے نے پاکستان کی سیاست کا روح ہی بدل دینا ہے عمران خان جائے گا یہ سب کو لے کر جائے گا یا پھر شہباز شریف جائے گا تو سب کو لے کر جائے گا پاکستان کی سیاست میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اس کے لیے پندر اکتوبر کی تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ